نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سوگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں مجھے آپ سب ہی سٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ نیوز شیئر کرنی ہے تو ابھی تک یہاں پر رولز ایسا تھا کہ جو یئرز میں آپ نیٹ کے ایگزامریشن دیتے ہیں نیٹ کا سکور یعنی اس سال نیٹ میں آپ کا جتنا مارکس آتا ہے تو اسی یئرز کے لیے ویلیڈ ہوگا یعنی اگر آپ 2019 میں ایگزامریشن دے رہے ہو تو آپ کے سکور 2019 میں ویلیڈ رہے گا 2020 میں اگر آپ کہیں اور ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تو آپ کو نیٹ کا ایگزامریشن واپس دینا پڑے گا اب جو یہ رولز کچھ چینج ہونے والا ہے ایسا یہاں پر میرے پاس ایک آرٹیکل میں لکھا ہے نیٹ کے سکور میں اب تین سال کے ویلیڈی ہوگا تین سال کا ویلیڈی کا یا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ابھی 2019 میں ایگزامریشن دے رہے ہو اور آپ کے جتنے مارکس آتے ہیں مان لیجئے آپ کے 400 مارکس آ رہے ہیں تو وہ 400 مارکس ویلیڈ ہوگا 2019 کے لیے 2020 کے لیے اور 2021 کے لیے یعنی انڈیا سے باہر ایمبروڈ ایمی بیس کرنا چاہتے ہو اور یہ ڈیسیزن آپ ایک سال بعد لیتے ہیں تو اس میں پرابلم اب سے نہیں ہوگا کیونکہ ایم سی ایک نیا ڈیسیزن یہاں پر لانے والا ہے تو آرٹیکل میں ایکزارٹلی کیا ڈیٹیل دی گئی ہے وہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو آرٹیکل میں ایسا لکھا ہے یعنی ایم سی اے جو ہے کچھ نئے رولز اور ریگولیشنز ایمپلیمنٹ کرنے والا ہے اور یہ رولز اور ریگولیشن ایمپلیمنٹ ہو اس کے بعد آپ کا نیٹ کا جو سکور ہے وہ تین سال کے لیے ویلیڈ رہے گا یعنی آپ اس سال 500 مارکس لاتے ہو اور آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ اگلے سال 2020 میں کہ آپ کو انڈیا سے باہر پڑھائی کرنے جانا ہے تو یہ پوسیبل ہوگا آپ کو نیٹ کے ایگزامنیشن 2020 میں واپس نہیں دینی پڑے گی آپ 2019 کے بیسیس پر 2020 میں انڈیا سے باہر جا کر پڑھائی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ یہ جو نئے بورڈ آف گورنر آئے ہیں ایم سی اے میں وہ کافی اچھے رولز اور ریگلیشن ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ گورنرمنٹ جو ہے اس کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور نئے رولز اور ریگلیشن ایمپروف ہو رہے ہیں بس اتنا سا انفرمیشن مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو ایسے ہی اور ویڈیوز چاہیے آپ کے ویڈیو پسند آئے ہو تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن انہیں دھوانا مت بھولیے دنیواد